اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دلی کے سی ایم ارون کیجریوال کی ڈاٹر حرشتہ کیجریوال کو کس طرح آن لائن سکیم میں پھنسایا گیا اور ان کے ایکاؤنٹ سے چونتیس ہزار روپے گائب کر دیے گئے اب آپ سنیے یہ پورا معاملہ کیا ہے ہم سب ہی اپنے پرانے فرنیچر کو کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں ایپس ہیں جن پر بیشتے ہیں ہرشتہ کیجریوال نے بھی یہی کیا ان کے گھر میں ایک پرانا صوفہ تھا جسے انہوں نے OLX پہ اپلوڈ کیا سامنے سے خریدار کا میسج آیا کہ میں آپ کے صوفے کو خریدنا چاہتا ہوں دونوں میں باتچیت ہوئی باتچیت ٹیکسٹ پر ہوئی ٹیکس میسج پر ہوئی اسی ایپ پر اور اس کے بعد قیمت تیہ ہوئی چونتیس ہزار روپے یہ قیمت تیہ ہونے کے بعد اس خریدار نے کہا کہ میں کہیں دور کی لوکیشن پر ہوں اس لئے میں آپ کو ایک سکین کورڈ بھیج رہا ہوں وہ آپ کو سکین کرنا ہے اس سے میں آپ کو تھوڑا پیسہ ٹرانسفر کروں گا یہ سکین کورڈ ہرشتہ کے موبائل پر آیا انہوں نے اسے سکین کیا اور ان کو تھوڑا پیسہ شاید قریب چودہ ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے یہ جیسے ہی چودہ ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو خریدار ہے وہ واقعی میرے صوفے کو خریدنا چاہتا ہے تب ہی تو وہ مجھے چودہ ہزار روپے سامان کو بینہ لیے دے رہا ہے بطور ایڈوانس اس کے بعد اسی خریدار نے جو خود کو خریدار بتا رہا تھا ایک اور سکین کورڈ بھیجا اور جیسے ہی ہرشتہ نے اسے سکین کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے جو چودہ ہزار دیئے تھے وہ تو گئے ہی ساتھ میں اس نے اور باقی کا پیسہ بھی قریب گل ملا کر چونتیس ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکال لیا یعنی پہلا جو سکین کورڈ آیا تھا وہ آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے تھا کہ جو خریدار ہے وہ آپ کو واقعی پیسہ دینا چاہتا ہے اس لئے آپ نے پیسے ریسیف کر لیے لیکن اس کے پیچھے جو دوسرا سکین کورڈ آیا وہ اصل میں پیسے دینے کے لیے نہیں بلکہ پیسے لینے کے لیے تھا اور جیسے ہی آپ نے اس کو سکین کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ ڈیڈکٹ ہو گیا یہ ہرشتہ کجریوال کے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا تھا میں بھی کوئی پرانا سامان اسی طرح OLX پر بیچنا چاہتا تھا بیچ رہا تھا سامنے والے نے مجھے میسج کیا اور یہ کہا کہ میں آمی میں پوسٹڈ ہوں ریموٹ لوکیشن پر ہوں اس لئے میں آپ کو ایک سکین کورڈ بھیج رہا ہوں اس سے آپ کو پیسہ مل جائے گا اس وقت میری بدھی نے کام کیا اور میں نے ان کو صاف طور پر کہا کہ میں آپ سے سامنے سے مل کر ہی پیسہ لینا چاہوں گا مجھے کسی بھی آن لائن طریقے سے پیمنٹ نہیں چاہیے اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں اس پورے معاملے کو سمجھ چکا ہوں ہرشتہ کے جریبال یہ نہیں کر پائیں اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ چلا گیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کچھ بیچنا چاہیں اور اس طرح سے ہی آپ کو کوئی ایک سکین کورڈ آئے اور آپ کو تھوڑا پیسہ آ جائے پھر آپ کو بھروسہ آ جائے گا اور پھر دوسرا سکین کورڈ آئے گا اور وہ آپ کے پورے پیسے لے لے گا اور اس طرح ہے کہ معاملے کئی سارے ہوئے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹ سے پورا پورا اکاؤنٹ بھی صاف ہوا ہے یعنی کچھ ہزار روپیوں کے شکر میں کچھ لاکھ روپیوں کی چپت بھی لگ گئی ہے اور اس کو لے کر معاملہ گم بھیر ہو گیا اب آپ سوچئے دلڈی کے سی ایم کی ویٹی کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو وی آئی پی کیٹیگری میں مانی جائیں گی تو عام آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہوں تو سچیت رہیں اب یہاں پر اس خبر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے یہ خبر بہت سارے ٹی وی چینلز نے بتائی ویب سائٹس نے پبلش کی لیکن ایک نیوز چینل ہے انڈی ٹی وی اس نے یہ خبر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی دکھائی اپنے ویب سائٹ پر بھی پبلش کی اور اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کر دی گئی تو اس کو لے کر ایک نئی بحث ہو رہی ہے کہ یہ خبر تو بلکل جنوین خبر ہے اور اس میں تو آپ عام آدمی کو یہ بتاتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا کے جو سی ایم ہیں ہمارے ڈلی کے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اس خبر کو ڈیلیٹ کرنے کا پرپس کیا تھا اس کو لے کر ایک الگ بحث چل رہی ہے ہم لوگ اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے اس پوری گھٹنا سے سبق یہ لیں گے کہ اگر ہم آن لائن کچھ بھی بیچ رہے ہیں اور ایک ایسا سکین کوڈ ہمارے پاس آتا ہے تو اس سکین کوڈ کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے والی وقتی سے کہنا ہے کہ آپ فیس ٹو فیس آ کر ملی اب آپ کو یہ پتا چل چکا ہے یعنی اب اس طرح کا کرائم اس دیش میں نہیں ہونا چاہیے یہ اسی لئے بتایا گیا ہے تاکہ لوگ اس طرح کی پیکٹس نہ کریں ظاہر ہے اگر کسی کو آپ کو پیسہ دینا ہی ہے تو وہ ایک بار میں دے دے گا وہ ایسے ٹکڑوں میں کیوں دے گا کہ پہلے آپ کو بیس پرسنٹ پیسہ دے اور پھر کہا میں باقی کیسی پرسنٹ کے لیے دوسرا کوٹ بھیج رہا ہوں اور جیسے ہی آپ اسے کھولیں تو پتہ چلا وہ بیس پرسنٹ تو گیا ہی ہے اور ساتھ میں آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ بھی چلا گیا آگے سے کبھی بھی آن لائن کوئی ٹرانزیکشن کرتے وقت سچیت رہیں اور ہاں ایک سوال کے ساتھ تو آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا کسی نیوز چینل کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس خبر کو پوری طرح سے بتائے اور اگر اسے بتایا گیا ہے تو اسے اپنے ویب سائٹ پر رکھے خبر دکھانے کے بعد اسے ہٹا لینا ایک سوالیا نشان تو کھڑا کرتا ہی ہے اور یہی سوالیا نشان اب انڈی ٹی وی سے بھی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا موسیقا